بچپن سے بچیوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے گھر سے زیادہ سیکیور جگہ آپ کے لئے کوئی بھی نہیں ہے بیٹا گھر میں رو بیٹا گھر میں رو جب میں ایسے ڈومیسٹک وائلنس کی کیسز دیکھتے ہیں کہ اس میں لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے تو میں ہوں کہتی ہوں کہ یہ سڑک پہ تو نہیں کیا گیا تھا یہ تو گھر پہ کیا گیا تھا مجھے بہت بہت معاف کی جائے گا لیکن مجھے ورڈ استعمال کرنا پڑے گا جہاں ہم انسیس ریپ دیکھتے ہیں وہ کہاں کیا جاتے ہیں کسی ہوتیل کے کمروں میں تو نہیں کیا جاتے ہیں وہ گھر پہ ہی ہوتے ہیں چھوٹی بچیوں کے ساتھ گھروں پہ کیا جاتے ہیں گھر کا کوئی بندہ کرتا ہے تو یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں جی گھر محفوظ نہیں گھر کے لوگ ہوتے جو گھر کو محفوظ بناتے ہیں وہ چار دیواری محفوظ ہی منادی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی چار دیواری آپ کے لئے قید خانہ بھی بن جاتی ہے اگر آپ کے گھر میں ایسے لوگ موجود ہوں تو ماں باپ سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے آپ کی بچی مار کھا کے اگر گھر آتی ہے نا اس کو واپس نہ بھیجائیں اور اپنی بچیوں کو ہنر کو ضرور سکھائیں نہیں یہ فورٹ کر سکتے پڑھائیں نہیں ماسٹرز کرا سکتے ٹھیک ہے نہ کرائیں ہنر دے دیں صلاحی کڑھائی سکھا دیں تاکہ وہ کسی درندے کے پاس نائسے رہے میرے پاس ایک اور میرے شادی کو تقریباً پاس سے چھ سال ہو چکے تھوڑا سا مچھا بولے گا جی جی میری شادی کو تقریباً چھ سال ہو چکے تو میری شادی آرینج ہی ہوئی تھی پیملی کے اندر ہی کیا کہ نہیں نہیں چلو اس کا حق ہے اور وہ جب افورٹ کر سکتا ہے تو کرنے دو تو ساتھ ہی انہوں نے ہم دونوں کو رکھا اوپر وہ رہتی ہے میں نیچے لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ جو ہے نا مجھے منٹلی ٹوچر کرنے لگے پہلے تو وہ برابری سے چلتے تھے لیکن بعد میں وہ منٹلی ٹوچر کرنے لگے سارا کام مجھ پہ بچے بھی ان کے بھی بچے میں سامان میں ہوں اپنے بچے بھی ان کی دو ویٹیا ہوئی اس سے مجھ سے چار بچے ہیں ان کے وہ بھی میں دیکھتی ہوں ان کو بھی لوک آفٹر کرنا ہے چھوٹی بچے ہیں وہ بہت زیادہ اور میری ساز جو ہے نا وہ بلکل شروع میں تو تھوڑا سا میرے ساتھ سمپتی کرتی ہی تھی کہ ہاں چلو بس میری بیٹے نے کر لیا لیکن آہستہ آہستہ ان کا بیہیویار ایسا چینج ہوتا چلا گیا وہ بلکل سیکنڈ والی کے ساتھ اس کے فیور میں جانے لگی اچھا ان کی دوسری شادی کو کتنا ٹائم ہوا ہے تقریباً تین سال ہونے والے ہیں اور آپ سے شادی کو کتنا ٹائم ہونگا؟ میرے ساتھ سال ہے ساتھ سال میں ماشرل آپ کے بھی چار بچے ہیں اور ادھر سے بھی میرے فوراں فوراں ہی ہو گئے تھے شادی کی فوراں ہی تو کیا کہتے ہیں اس کے بعد اب یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا بھی گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے پہلے تو مجھے منٹل روچر کرتے تھے مجھے کہیں نہیں لے کے جارے ساتھ بچوں کو لے گئے ساس کو لے گئے میں گھر میں بیٹی ہوں گھر کے کام کرنے میں نے کھانا دیار رکھنا ہے ہر چیز میں نے کرنی ہے ان کے بچوں کو بھی میں سکول بھیج رہی ہوں سب کچھ میں کر رہی تھی اپنی نصیب سمجھ کے میں نے کمپرومائز کر لیا لیکن اب انہوں نے کیا گیا اب وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگے ان کی اگر اپنی سیکنڈ وائف سے کوئی ہوتی ہے تلق کلامی کچھ آتی ہے اس کا نزلہ مجھ پر نکلتا ہے کہ تم نے اس کا موٹ خراب کر دیا تم نے اس سے ایسا کیوں کہ ہاں میں بھی سوچوں کہ وہ بھی ان کے بچے بیگر چھوٹے ہیں تو میں خلصہ ابھی کتنے چھوٹے ہوں جو سکول جاتے ہیں وہ ابھی ایک دو سال کی ہے مدب دھائی سال کی ہے مانٹ میں چھوٹی جو دوسری والی ہے نا اور ایک چھوٹی ہے اور جو میرے بچے میرے تھوڑے بڑے ہیں تو خیر لیکن یہ ہے کہ وہ اب مارنا انہوں نے شروع کر دیا تو تھوڑا میرے لئے بولیں وہ نہیں بولتی وہ کچھ نہیں کہتی کہتی ہیں کہ بیٹا تمہارا نصیب ہے آپ نے کیا سوچ ہے مسجد ہے کہ آپ نے کیا کرنا آپ نے ایسا ہی رہنا ہے نہیں میں اصل میں میرے پاس اب واپسی کیا راستہ نہیں میرے گھر میں میری سسٹرز ہیں چھوٹی ہیں میں نے میں اپنے پیرنٹس سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں بیٹا تمہارا نصیب ہے اگر ہم تمہاری اپنی مرضی سے بھی کرتے ہیں وہ بھی ایسا نکال آتا مجھے ایک بات سمجھ بھی نہیں آتی ہم اتنی جلدی بچے بھی پیدا کر لیتے ہیں ایٹلیس تھوڑا سا ٹائم ہمیں اپنی شادی کو دینا چاہیے ہم فوراں لوگ کہتے ہیں جی فوراں بچہ پیدا کر لو انڈرسٹائننگ ہو جائے کیا ارے بھائی بچہ پیدا انڈرسٹائننگ کیسے ہو سکتی ہے یہ مجھے واقعی بات سمجھ بھی نہیں آتی ہے ہاں کیونکہ ہم نے بہت سارے سے لوگوں میں دیکھا ہے جن کے کافی بچے ہوتے ہیں شادی کے کئی سالوں میں بھی انڈرسٹائننی نہیں ہوتی تو یہ ایک اس پہ جو میں ٹرینڈ پہ بات کروں کہ بچہ بھی آپ کے پیدا ہوگا آپ کو پتے ہیں آپ نے ان کے ساتھ نہیں گزارا کرنا یہ ہمیں یہ اپنی بچے کو سکھانے کے ضرورت نہیں ہے کہ ملکل کیونکہ ای ٹھنک اس کی جو مجھے مین فالٹ یہاں پہ میں کچھ لوگ بہت افینڈ ہوں گے اس بات کو سنکے لیکن یہاں پہ مجھے عورت کی غلطی لگتی ہے اگر آپ کو سمجھ میں آرہا ہے کہ آپ کا رلیشنشپ اتنا سٹرونگ نہیں ہے آپ اپنے پارٹنے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں there are compatibility issues تو آپ پلیز فر گوڈ سیکھ آپ بچوں پہ بچے نہ پیدا کرو ہمارے ان کی لائف مزریبل نہ بیدا ہے and there are ways for a woman to protect herself یہ نہیں ہے کہ عورتیں جو بیٹھ جاتی ہیں کہ بھائی ہمارے ہزبن نہیں مان رہے تھے ان کو بچے کرنے تھے protect yourself you know there are clinics everywhere you go take matters into your own hands مجھے سمجھ نہیں آتا کہ عورت اتنی زیادہ کیوں ہلپلس ہو جاتی ہے کیوں اپنی پلاننگ اپنی لائف کی پلاننگ نہیں کراتی اس میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کو سمجھ رہا کہ اگر آپ چلو ایک ہو گیا وہی والی بات ہے کہ شروع میں آپ کو آپ کو آپ یہ گلبل آلسو آپ کو لوگ سمجھاتے ہیں بچے ہو گا لائف کی آپ آجاتے ہو بات میں بچے پیدا ہونے کے بعد آپ کو سمجھ میں آجانا چاہیے نا کہ کوئی خرق نہیں ہے اس کے لئے کہ وہاں سے ماں بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے لیکن ای فیل کہ جہاں بہت سٹرونگ ریلیشنشپ ہوتا ہے میاں بی 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 کا بچے پیدا ہونے کے بعد وہاں پہ بھی تھوڑے سے دیفرنسز آجاتی ہیں it takes a long time for a couple تو اس میں ذمہ داری آجائے گی ایک بھائی اس کے لاد ہو جائے نا اس کو سمجھ آجائے گی یہ بھی تو آپ دیکھتی نا کہ ہماری یہ بھی تو بہت ہوتا ہے جی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ خواتین اکثر یہ دیکھتی ہیں کہ اگر یہ میرے ساتھ بھی اچھا نہیں کر رہا تو بچہ ہونے کے بعد یہ صحیح ہو جائے گا اور مجھے عزت مل جائے گی اور عزت مل جائے گی کیونکہ اس میں کچھ ان کے اپنے گھر کا بھی ہنان کا بھی پریشار ہوتا ہے کہ بچے ہو جائیں گے یہ خود ہی صحیح ہو جائے گا لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے اچھا کیا ہو سکتا ان کی کیس میں کہ یہ نانفکے کا کوئی کیس بھی نہیں کر سکتی یہ کیری میرے پاس یہ پیچھے بھی نہیں جا سکتی مطلب میں وہی ہران ہوں ساتھ سال کی شادی میں ان کے چار بچے ہیں ان کے میاں نے بھی دوسری شادی کر گیا ان سے بھی ان کے دو بچے ہیں یہ کدھر جائیں گی اچھا دیکھیں یہاں پہ میں کہوں گی کہ جو سوشیل ہمیں چیز دیکھ نہیں ہے اگر یہ لیگل ایکشن لے لیتی ہیں تو ان کے اوپر مزید تشدد ہوگا اس ڈر سے پھر یہ ظاہر شکایت نہیں کریں گی گھر والے بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں تو بلکل جو پروٹیکشن لینی ہوتی ہے وہ آپ کو سب سے پہلے خود ویکٹم مائنڈسیٹ سے نکلنا ہوتا ہے جب آپ پولیس کو بلا لیں گے اور پولیس کے پیچھے چھپ جائیں گے آپ پولیس کو بلا لیں گے آپ پیچھے چھپ جائیں گے انہوں نے تو واپس چھپ جائیں گے پھر آپ اسی بندے کے ساتھ ہیں تو اپنا مائنڈسیٹ گروت مائنڈسیٹ آپ نے پہلے خود یہ ارادہ کر لینا ہے کہ میں نے آئندہ نہیں بٹنا یہ مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تو جب آپ کیا ہاتھ سکتا ہے تو آپ فزیکلی اوپاور نہیں کر سکتے ہیں ایک مرد اگر آپ کو مار رہا ہے چاہے وہ آپ کے دیکھنے میں آپ کے عادے سائز کاؤ لیکن جب مد کا ہاتھ اٹھتا ہے تو چیت پر شرونگ سے شرونگ اور جو ہے وہ گر جاتی ہے تو کیا کرے اور اس سے بھی ہے اور اس سے بھی ہے کہ آپ دماغے طور پر ایکسیٹ نہیں کرتے کہ اچھا اس نے مجھے مار دی ہے اس نے شوق ہو جاتے ہیں بلکل لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ بلائیں گے تو پولیس کو ہی یا خہر والوں کو لیکن آپ کے مائنڈسیٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے تو بات کرتے ہیں دیکھیں یہ جو پورا یہ پورا پاور کنٹرول کا جو مائنڈسیٹ ہے اس میں ایک وکٹم بھی ہے اس کا بھی مائنڈسیٹ ہے تو ایک پاور ایک پرپٹریٹر ہے اور ایک وکٹم ہے تو جب دونوں کی سائیکالوجی مائچ ہوتی ہیں تو ہی وہ مطلب it's a match made in heaven کہ ایک جو ہے ظلم کر رہے اور ایک ظلم سے ہے تو they are a perfect match اسی لئے وہ ایک گھر میں survive کر رہے ہیں دیکھیں ہر عورت کو آپ نے شو اور کی weakness بات ہوتی ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی بچے ویٹنے سیں آپ بچے لکے چلیں کہاں جائیں brought some 黨 جب جاتی ہے اور اس کو یہ symmet沒 پ اللہ �unt اس کے پچے سے اس نے دوسری بیوی کے پچے ان کے اوپر زمیداری ڈال دی ہے تو یہ کیوں نہیں چھوڑ کر جا ستی کہ اس کے اوپر زمیداری آئے This is what I fail to understand اور میں یہ تیلیویجن پر کہنا نہیں چاہی تھی because it's going to be a very controversial statement and people are going to come after me for saying this لیکن جہاں عورت financially independent نہیں ہے اس کو پتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نہیں خیال رکھ ستی وہ فینانچلی ان کو نہیں پروائیڈ کر ستی لیکن وہ اس گھر میں مر رہی ہے تو why can she not put herself first and say ٹھیک ہے تم اپنے بچوں کو سمالو I need to get out of here for my own mental health میں سپریشن ہوں چاہیے وہ ٹھیک ہے ڈیوورس نہ فائل کرے ایک سال دو سال کے لیے سپریشن لے کے ایک اکیلی جان تو ماباپ کی گھر بھی چلی جائے گی زبردستی رہ جائے گی تو ہو ستا ہے ماباپ ایکسپٹ کر لے چار بچوں کے ساتھ جائے گی ماباپ نہیں کر پائیں گے لیکن کے لیے بہت بڑی رسپونسیبیلیٹی آپ کچھ پڑھ لے آپ کوئی کام کر لے آپ کوسٹل میں بھی رہ سکتے ہیں آپ کوئی اپنی لیے انوائیمنٹ دون سکتے ہیں ماباپ آپ کے آتے کہ آج کل کے مہنگائی زمانے میں لیکن مجھے بتائیں یہ جو ہمیں بھی کب لگتا ہے مجھے بتائیں کہ ہم ایک ہلتی میریج میں رہ رہے ہیں یہ بھی ذرا بتائیں and when is the right time to walk out instead of rather than کہ ہم رکیں اتنا کچھ برداشت کر لیں کہ آپ کا بچہ بھی دماغی طور پر میں نے بہت سارے سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو صرف کہ آپ میں ہی بیٹیاں ہیں بیٹیوں کے میں نے آگے شادی کرنی ہے لوگ کیا بولیں گے ماں کو طلاق ہوئی تھی اور اس میں میں دیکھتی ہوں کہ ان بچوں کی بھی دماغی طور پر صحت برباد اس گھر میں رہنے والے لڑکوں کی بھی صحت برباد اور وہ نومل فیملی نہیں رہتی نا پھر تو It's very simple healthy marriage کو اگر میں کہوں تو the key word is respect اگر آپ کی شادی میں پیار نہیں ہے کیونکہ پیار is a thing that comes and goes پیاری سال کے لیے love expect نہیں کر سکتے لیکن اگر میوچ بہت 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 رسپیکٹ کہیں نہیں جانی چاہیے اب آپ کے لیے رسپیکٹ ہے کہ مجھے گالیاں نہ پڑے so that's respect for you اگر آپ کے لیے رسپیکٹ ہے کہ کوئی میرا فون چیک نہ کرے that's respect for you آپ کے لئے رسپیکٹ ہے کہ میرے پاس مومنٹ کی اجازت ہو کوئی میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے whatever your definition of respect is سامنے والا پرسن اس کو hold کرے اور احساس if they know what you're feeling in the moment یہ احساس ایسی چیز ہے یا ایمپتھی ایسی چیز ہے جو سکل ہے جس پہ ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور بہت گراس روٹ لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے بچپن سے ہی بچپن سے بلکہ ماں کو پیلے ٹرین اور بندوں کو بھی ٹرین کرنا چاہیے شہزاد کی قولت ہمارے ساتھ ہے حیدر آباد سے اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام کیسے آپ کریئے سے بلکل ٹھیک ٹھیک شہزاد کیا کہنا چاہیں گے جی اللہ کا شکر بہت شکریہ اتنی مشکل سے آپ کی قول لگیے اچھا آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے لیکن میرا ایک پرابلم ہے جس پہ میں چاہوں گا کہ دکٹر صاحب مجھے گائیٹ کریں میں سن رہا تھا کیونکہ میں خود تکریباً چھ ساتھ مہینے سے ڈیپریشن میں ہوں شدید وائف کی وجہ سے اچھا آپ شیئر کرنا چاہیں گے شہزاد سے جی آپ کو آواز آرہی ہے جی جی بلکل آواز آرہی ہے آپ شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ ڈیپریشن میں کیوں ہوئے کی وجہ سے جی جی بلکل میں بتا دوں میری اپنی پانچ سال ہوئے شاہدی کو بیٹا ہے اللہ کا شکر ہے بٹ یہ پرابلم ہی ہے کہ وائف جو ہے وہ اتنی مطلب سم ٹائم ہائپر ہو جاتی ہے اور وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے خیر وہ تو میں نہیں بتا سکتا آپ کو لیکن اب بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں ہمبل رہنے کی سمجھانے کی سمجھ بھی جاتی ہے لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے بہت سارے چیلنجز سارے ہوتا ہے اب ایک چیلنج یہ آگیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میرے نام کراؤ اب یہ سب کچھ اتنا ایسی تو نہیں ہوتا نا جو جا آپ دومیسک وائلنس کی بات کرو ہیں عورتوں کے حقوق کی بات کرو ہیں آپ نے بھی ثانیہ کی بات کی اس میں اتنا ایک افسوسناک ثانیہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو سبر دے لیکن یہ ہمیں اس طرح کانسلنگ کی بھی ضرورت ہے کس طرح میں اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کروں گے وائف کو کس طرح سمجھاؤں پلیز رہا دکٹر صاحب سے کہ یہ گا کہ میں آپ کا شو دیکھا ہوں کہ مجھے اس میں میری مدد کریں مجھے ایڈوائز دیں کہ وہ کام ڈاؤن کس طرح رہے ہیں مطلب میں مزید کیا کر سکتا ہوں مجھے مجھے سے یہ بتائیں وہ صرف کام ڈاؤن وہ صرف غصے میں ہی آتی ہیں شاؤٹ کرتی ہیں یا وہ گھر کی چیزیں بھی پھینکتی ہیں یا آپ کو بھی نقصان پونٹ آنے کی کوشش کرتی ہیں نہیں دیکھیں جب معاملات بہت آگے پڑتا ہے تو یہ ضروری طور پر ایسی ہے کہ کسی ایک کو مجھے ایسا ہی ہوتا ہے میں تحمل کا مزاہرہ کرتا ہوں بات سن لیتا ہوں یا گھر پر باہر چلے جاتا ہوں کیونکہ گھر کا محل پر ڈسٹرپ نہ ہو والدہ پر ڈسٹرپ نہ ہو زائر سے بات ہے اور بات آگے نہ بڑے لیکن اب وہ بیجا خواہشات آپ کو پتہ ہے آج کل انسلیشن مہنگائی سارے معاملات ہیں لیکن یہ جو بیجا خواہشات ہوتی ہیں اور لوگوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو اکرام کرنا ہے تو یہ کافی پرابلم آج کل معاشرے میں ہے تو ڈکٹر صاحب اگر اس طرف رہنمائی کریں آپ کو اچھا پینل ہے اس کو کچھ گائیٹ کریں ہم بھی ٹھیک ہیں بہت شکریہ شہزاد صاحب اور یہ جو ان کا مسئلہ لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے بہت سارے بندوں کا یہ مسئلہ مسئلہ ایسا ہے